کتاب اللہ کے بعد قرآن مجید کے بعد اس دنیا میں سب سے اچھی کتاب کونسی ہے کونسی حدیث ماشاءاللہ صحیح جواب ہے نا قرآن مجید کے بعد سب سے اچھی کتاب اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری ہے اور امام بخاری نے اس میں کتاب رکھا ہے کتاب کا نام رکھا کتاب العلم کیا نام رکھا ہے کتاب العلم اور اس میں ایک باب باندھا ہے باب العلم قبل القول والعمل باب ہے علم کے بارے میں بولنے سے اور عمل کرنے سے پہلے بولنے اور عمل کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے علم حاصل کرنا چاہیے آج دیکھئے لوگ عمل کرنے سے پہلے اور بولنے سے پہلے علم حاصل نہیں کرتے پہلے بولنا شروع کر دیتے ہیں ہے یہ نہیں حقیقت ہے سوسل میڈیا میں دیکھیں یوٹیوب میں دیکھیں جو من میں آتا ہے لوگ بیان کرتے رہتے ہیں جیسا یہ لوگوں کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں تمہیں مقارنے باب بادا باب العلم باب علم کا قبل القول والعمل بولنے سے اور عمل کرنے سے پہلے اس لئے تو پہلی وہی نازل ہوئی نا دیکھیں کتنی مطابقہ تھا اس باب کے اندر اور پہلی وہی کے اندر اللہ نے کہا اقرع بسم ربک اللذی خلق پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا خلق الانسان من علق انسان کو جمع ہوئے خون سے پیدا کیا اقرع وربک الاکرم پڑھو او راب کا رب بڑا اکرم ہے بڑا بزرگ ہے مہربان ہے اللذی علم بالقلم جس نے علم سکھایا قلم کے دریا تو یہاں سے قلم کی بھی احمد معلوم ہو جاتے ہیں کہ ہم علم سیکھنے کے لئے آئے ہیں تو ہم میں سے ہر شخص کے پاس قلم اور نوٹ بک ہونا ضروری ہے کیونکہ اس کو لکھیں گے تو محفوظ رہ جائے گا اور صرف سنیں گے تو بھول جائے گا تو یہ میں نے احمد بتائی علم کی کہ بولنے سے اور عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے اور اگر ہم علم کے بغیر بولیں گے اور عمل کریں گے تو ہمارا انجام وہی ہوگا جو سور کحف میں اللہ نے فرمایا قُلْ حَلْ نُنَبِّيُكُمْ بِالْأَقْسَرِينَ أَعْمَالَ عمل کے انبار سے خساری میں چلے جائیں گے کیونکہ معلوم ہی نہیں ہوگا سنت کیا ہے توحید کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے